السلام علیکم آج میں الیکٹرکل کے سنگل لائن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کس میں کیا کیا ہوتا ہے اور آپ نے کس طرح اس میں چیزیں چیک کرنی ہوتی ہے یہ جو آپ کو یہ لائن نظر آ رہے ہیں ایک باکس یہ ہے ہمارے پاس ایم ڈی بی ڈی جی مین ڈی سیبیوشن بورڈ ہے ہمارے پاس اس میں کیا کیا چیزیں اندر ہوگی مین بریکر ہوگا اس کا ای سی بی ایر سرکٹ بریکر ترٹی ٹو ہنڈرٹ ایمپیر کا ٹھیک ہے فور فور ٹرانسپرمر سے کے بالا یہ ہوں گے پپٹین ورن ونکور سکس ترٹی سکوئر ایم ایم ایک سنگیز ڈی بی اے پی وی سی کابر کا ٹھیک کی یہ اس کے ساتھ دو ارت کی وائر ہوگی تری ہنڈرٹ کے وہ ونکور کے ہوگی ٹھیک ہے اور ٹرانسپرمر اس کو دو ازار کلکہ ہوا ہے ٹھیک ہے دو ازار کی یہ کا اس کے بعد پھر یہ کیبل گلیرڈ ہو گیا پھر اس کے بعد یہ جو ہے اس کا ترٹی توزن ٹو ہنڈرڈ ایمپیر کا بریس ائر سرکٹ برے کریں یہ پھر اس کی سیٹ یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس میں لائن میں اسی پینل کے اندر باکس کے اندر ہی اگر آپ اس کا باکس کول ہوگی بھی ادھر سائٹ پر بھی تو آپ کو یہ چیزیں اس میں نظر آئی گی سارے یہ پورے ام سی سی بھی لگے ہوئے ہیں کتنے لگے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچے ست نو دس چورہ پندرہ سولہ سترہ اٹھانہ انیس بیس اکیس باویس اور یہ تئیس آپ جب اس کا باکس کول ہوگے تو ایک آپ کو سرکٹ بریکر نظر آ جائے گا ایر سرکٹ بریکر اور باقی سارے ام سی سی بھی نظر آئی گے سارے یہ سکسٹی تری امپیر کا ہے اور یہ ٹون ٹو ہنڈرڈ امپیر کا ہے پھر ٹو ہنڈرڈ امپیر کا پھر اس سے کتنی کیبلیں نکلی ہیں یہ ساری کیبلیں اس سے نکلی ہوگی آپ کو یہ بھی نظر آ جائیں گے کہ اتنی کیبل اس سے نکلی ہوگی تہیں اس کیبل ٹھیک ہے مختلف یہ اس کے کیبل کے پورے سائزز ہے پور کور سکسٹین امیم اس کے ساتھ ارتھ وان کور ٹین پھر پور کور سیونٹی یہ مثال کے طور پر یہ والا ہے تو اس سکسٹی تری امپیر کے لیے ہم نے یہ جو لوڈ ہے ہمارا پیس اسیم ڈی وی ایس اچ اس کا لوڈ ہے سیونٹین پوائنٹ فائب تو اس کے لیے پور کور سکسٹین کا کیبل لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے باقی یہ جو یہ والے جو سارے اسیم ڈی بی ہے ان سب کو یہ والا پور کور سیونٹی پلس ارتھ کا جو ہے تریٹی پائنٹ فائب ام کا سکوئر کا لگا ہوا ہے ان سب اسیم ڈی بی کو جو ہے پور کور فیپٹی پلس ون ٹونٹی فائب کا ارتھ لگا ہوا ہے ان سب کے لیے جو ہے اس کا لوڈ ہے سکسٹی ون تو اس کو پور کور فیپٹی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو پور کور فیپٹی اس کو بھی پور کور فیپٹی ہے اور اس کو یہ جو لاسٹ والا ہے اس کا لوڈ ہے تری ایٹی ایٹ پوائنٹ پور کلو وارٹ تو اس کو جو ہے کیمل لگا ہوا ہے فور رن ون کور سکس تیرٹی کا ساتھ میں ارد کا لگا ہے ون کور تری ہنڈڈ کیپسٹر بینگ اس کا سیون ہنڈڈ کے بھی آ رہے اس کو سات رن ون کور اور سکس تیرٹی کا لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ارد جو ہے تری ہنڈڈ کا ہے اچھا ابھی یہ جو اس ام ڈی بی یہ پوری اس ام ڈی بی ہے اس کی پھر الگ الگ آپ نے سنگل لائن بنانا ہے جیسے اس کا یہ جو ریڈ میں نے کیا ہوا ہے اس کا میں ابھی سنگل لائن آپ کو بتاتا ہوں اس ام ڈی بی ڈیش آپس سلیش اس آر ٹھیک ہے تو یہ اس ام ڈی بی ڈیش آپس سلیش اس آر یہ تری ہنڈڈ ایٹی ایٹ پوائنٹ فور کلو وارٹ اس کا لوڑ ہے تو یہ پھر اس کا ایک اپنے ایسا باکس بنانا ہے اس کا مین جو کیابلے آپ نے وہ دکھانا ہے تری رن وان کور سکس ترٹی پلس وان کور تری ہنڈڈ اور اس جو ہے ایسی سی بی لگ ہوئے آٹھ ہنڈڈ کی ایٹھ ہنڈڈ کی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اس میں پھر چھوٹے چھوٹے ایم سی سی بی لگے ہوئے کتنے اوٹ گوئنگ ہیں وہ بھی دکھائے ہوئے پورے کہ سب اس ام ڈی بی اس سے پی ڈیس آ رہے اس کی بھی کیابلی ایدھر شروع ہوئے پھر اس سب اس ام ڈی بی کی بھی آپ نے سنگل لائن بنانی ہے جیسا کی یہ والی ہے یہ سب اس ام ڈی بی اس میں کتنے کیابل آئی ہوئے آپ نے ادھر سے وہ اس کو اٹھانا ہے اور اس طرح یہ پورا اس کا بزبار ہے پھر یہ پورے اس اس میں اس ام سی سی بھی لگے ہوئے سنگل فیس کے ٹھیک ہے یہ پھر ڈی بی آئے چھار پور اشاریہ ایٹ کلو وارٹ تین اشار ایچی کلو وارٹ یہ پورا آپ نے اس کی کیابل بھی اپنی ایدھر منشن کرنا ہے تو یہ طریقہ اس سنگل لائن کا اور اس طرح آپ اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہو اس کا آپ کو کیابل کا پورا آئیڈیا ہو جائے گا اس سے اور بناتے گے اس طرح وہ بھی اس طرح بناتے ہیں آپ کو اس سے بہت خلپ مل جائے گی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ